موسیقی تو ناظرین آپ سب کو بھی آپ کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کے موضوع کی طرف لے کر آتے ہیں آج کا موضوع گفتگو ہے امید پر دنیا قائم ہے ناظرین خوشی اور غم دونوں زندگی کا حصہ ہیں خوشی کے لمحات نہ جانے کیسے پر لگا کر اڑ جاتے ہیں گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں جلتا جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غم کی رات بہت لمبی ہو جاتی ہے کاٹے نہیں کرتی غالب نے کہا ہے نا کہ کہوں تجھ سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا تو جس طرح آشق کے لیے ہجر کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے اسی طرح غم کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یا غم کی رات ہوتی ہے یہ بڑی لفتویل ہو جاتے ہیں انتظار میں کہ کب اچھے دن آئیں گے لیکن جیسا کہ وقت کا ایک خاص اصول ہے بلکہ ہم یہ کہیں کہ محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاس سے ایک انگوٹھی دیکھ کر اسے یہ کہا کہ اس پہ کوئی ایسا جملہ لکھو کہ جب پیسے خوشی میں دیکھوں تو میں اداس ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں ایاس نے لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا تو نہ خوشی کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت طویل ہوتا ہے نہ غم کا دورانیاں بہت لمبا ہوتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں دونوں دھوپ چھاؤں کی طرح ہماری زندگی میں تو امید کا جو موضوع ہے مارانہ صاحب یہ ہمارے گزشتہ دو دنوں کی گفتگو سے جڑا ہوا ہے کہ زندگی کی ٹھوکرے انسان کو توڑ دیتی ہیں اور جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اچھے دنوں کی امید پر وہ اپنی زندگی کو جی لیتا ہے جینے کا ہنر سیکھ جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹھوکر انسان کو یا برا وقت برا وقت نہیں کہیں گے اچھا وقت اگر نہیں ہوتا ہے مشکلہ سبرازمہ وقت اگر ہوتا ہے تو وہ انسان کو کچھ نہ کچھ دے کر تو ضرور جاتا ہے نصیحت دے کر جاتا ہے کوئی سیکھ دے کر جاتا ہے اپنے اور بیگانے میں پہچان کر آکے جاتا ہے یا کھرے اور کھوٹے کی تمیز دے کر جاتا ہے تو امید کا ہماری گزشتہ دو دیروں کے موضوعات سے کتنا گہرا رشتہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے نافرمان اور بہت محروم بندے ہوتے ہیں ورنہ اللہ کی رحمت کو امیدوار رہنا چاہیے اپنے قوت بادو پر نہیں لیکن اللہ کے بروسے پر تو رہنا چاہیے اللہ تعالی جو ہے وہ جو جملہ آیاز نے لکھا تھا وہ دونوں طرف پیغام دیتا ہے وہ صرف نغم کے لیے نہیں ہے صرف راحتوں کے لیے نہیں ہے اگر راحتیں بہت ہیں ہمارے پاس تو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ راحتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اور اگر ہم پریشانیوں میں ہیں تو اس بات سے وایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں ایک وقت ہے ایک رات کا وقت ہے جو صبح آئے گی اور صبح کی دن کے اجالے پر فخر نہ کیجئے ایک وقت ہے کہ شام ہو جائے گی اس لیے دونوں کے لیے امید لگائے رکھئے مولانا عزاد نے ایک شہر فارسی کا کئی جگہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں تفاوتست میانے شنیدنی منو تو تفاوتست میانے شنیدنی منو تو تو غلق باب منفت ہے باب میشن من تمہارے اور میرے سننے میں بہت بڑا فرق ہے جب دروازے کے کھڑکا ہوتا ہے تو تم تو یہ سمجھتے ہو کہ دروازہ بند ہو آپ جا کے کیا کریں گے بیٹھ جاؤ لیکن اسی کھڑکے سے میں یہ سمجھتا ہوں دروازہ کھلا ہے چلو چلتے ہیں یعنی پر امید رہیے ہر حادثہ ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں حتیٰ کہ ہم اگر خوزان خاشتہ معذور ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں مجھے اپنے پاس وہ وقت یاد ہیں جب میری طبیعت خراب ہوئی تو میں سوچنے رہا کہ شاید اب یہ اخیر ہے کیا اس کے بعد صحت نہیں آئی گی پھر اس کے بعد صحت دی اللہ تعالی نے اور پھر بہت سارے وہ کام کئے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا تو کوئی بھی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے خوصلہ بلند رکھئے کوئی بھی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے فقر میں مبتلا نہ ہو جائیے اللہ کی رحمت سے امید بارہ ہی ہے پریشانی ہے تو اسے مضبوطی سے جہل تیرے ہو سکتا ہے اب ختم ہو جائے اب ختم ہو جائے اور معلوم ہوں ختم ہو گئی بلکل ماں صاحب طولیرغم حیات سے گھبران آیا جگر ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سہر نہ ہو تو ہر رات کے بعد سہر آتی ہے اور نا امیدیوں کے حالات میں امید بن جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہلیہ محترمہ ان کو کیا امید تھی کسی وقت میں بچہ ہوگا بلکل خلائے پاک نے ان کو ایسی وقت میں بچہ دیا جبکہ بچے یہ بات تو بہت الگ ہے زندگی کی امید نہیں ہوتی کہ اتنے دن تک ہم زندہ رہیں گے وہ اتنے وقت تک زندہ بھی رہے بچہ بھی ہوا پلاہ بڑھا جوان ہوا شادی ہوئی سارے کام انہوں نے دیکھے بلکل مہین صاحب آپ یہ دیکھئے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر جو فرشتے جا رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئے کھانے پر بلایا ان کو اور دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہوں کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں ہم قوم لوت پر عذاب لے کر آئے ہیں پھر انہوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تو حضرت سارہ نے کیا کہا تھا کہ کیا میں بچہ جن ہوں گی جبکہ اپنے بڑھا پہ میں بچہ جننے بیٹھوں گی میں اہدہ بالی شیخہ اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے تمہیں ایسا تاجب کیوں لگتا ہے معاملہ تمہارے صلاحیتوں تمہاری توانائیوں تمہارے تولیدی صلاحیت کا نہیں ہے معاملہ خدا پاک کی عطا کا ہے وہ عطا کرنا چاہے تو اونٹنی پیدا کر دے چٹان سے کواری پاک مریم سے عیسیٰ پیدا کر دے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کر دے تو دو میان بیوی سے بچہ ہونا تو کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں عمر کا ثبابت ہے کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی بھی حالات ہوں عمر بہت زیادہ ہو گئی حالات ٹوٹ گئے اسی لئے اسلام میں خودکشی کا کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے خودکشی حرام ہے بزدر خودکشی کیا ہے ہاں خودکشی جو ہے وہ کب کرتا ہے آدمی جو ساری امیدیں ٹوٹ جائیں آنے والا کے وقت جو ہے اس کے بارے میں کچھ امید نہ رہے اسلام کہتا ایسا کوئی وقت کبھی آتا ہی نہیں جس کے بعد صبح ہونے کی امید نہ ہو ہمیشہ پر امید رہی ہے ہمیشہ امید کا دامن پکڑے رکھی ہے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائی ہے حضرت یونس علیہ السلام کو آپ اندازہ کیجئے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے مچھلی نہ کھا لیا اب کوئی زندگی کے رمق باقی ہے امید کوئی رہ سکتی ہے لیکن وہ امید نہیں توڑی انہوں نے اور انہوں نے پروردگار تو پاک ہے میں تو جو قصوربار نہیں کہتا تو نے مجھے خوابقہ پسا دیا میری غلطی تھی اللہ تعانیٰ فرمائے جب تم نے غلطی کا اعتراف کر لیا تو واقعی غلطی تمہاری تھی ہم کوئی انسان نہیں کہہ سکتا پیغمبر کو غلطی تھی لیکن پیغمبروں کا رب العالمین جو ہے وہ کہہ سکتا ہے جس ڈیوٹی پہ ہم نے تمہیں لگایا تھا تم نے اپنی مرضی سے چھوڑا کیوں ہم سے کہتے ہم کہتے تمہیں ہٹ جاؤ یا نہیں حضرت لوت کو بھی کہا نا کہ رات و رات نکل جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا بنی سیل کو لے کے رات و رات نکل جاؤ تو جب وہ کہے جب ہٹو اور کتنی پریشانی آ جائیں امید نہ چھوڑیے جد و جہد نہ چھوڑیے اللہ سے لو لگائے رہیے اس سے دعا کرتے رہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ پیغمبر بھی کبھی کبھی یہاں پہنچ گئے علا انہ رحمت اللہ قریب جب کہا گیا انہوں نے کیا کہا پہلے کہ مطا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی حالات تو آخیر تک پہنچ گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں لوگوں نے کہا اِنَّا عَلَى مُدْرَكُونَ ہم تو پکڑے گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّمَعِيَ رَبِّ سَيَادِينَ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجیدات دے گا راستہ بتائے گا اور راستہ بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر غار میں ہیں اور حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول یہ درک پہنچ گئے اگر یہ پہنے قدموں کی طرف نظر کریں تو ہمیں دیکھ لیں گے تو یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہیں اور مانا نہیں کہا مائیہ ربی میرے ساتھ اللہ ہے سیاہ دین مجھے وہ ہدایت دے گا اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر صرف دو نفر ہیں اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ دین نہیں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے بہت بڑا عزاز ہے یہ جو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں ہے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی ہے جو یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے وقت حاصل تھا وہ یقین آپ بھی حاصل رکھے انہیں کی امتی ہیں یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب امید میں اور آس میں کیا فرق ہے ویسے تو صرف زبان کا فرق ہے آس جو ہے ہندی لفظ ہے امید فارسی لفظ ہے لیکن ایک بڑا آج کے اندر فرق سوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ امید جو ہے کسی بنیاد پر ہوتی ہے آس ٹوٹ جاتی ہے امید نہیں ٹوٹتی ہے اس لیے آس ہو یا امید ہو ہندی والی آس ہو یا فارسی والی امید ہو اللہ سے امید لگائے رکھنا اور اس سے دعا کرتے رہنا یہ مومن کا بہت بڑا ہتیار ہے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتیار ہے اس ہتیار پر وہ بھروسہ کرتا ہے سپاہی جس طرح سے اس کے ساتھ اگر ہتیار ہے تو اسے کوئی ڈر نہیں کوئی خطرہ آئے گا تو میں ہتیار سے کام لوں گا اسی طرح سے مومن بھی وضوع کو بھی صلاح کہا گیا ہے باوضوع رہتا ہے آدمی تو خدا پاک کی مدد دے رہتی ہیں اسی طریقے سے دعا لگائے آس لگائے ہوئے اللہ سے امید لگائے ہوئے کام بنے گا کچھ بھی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے اپنے بیٹے کو اور بیٹا بھی اتنا چھوٹا کہ ابھی وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے لکڑی کے سندوق میں ڈال کے اور ذریعہ میں چھوڑ دیا ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی لیکن انہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے وہ مجھے ملائے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت سے گھوما پھرا کے انہی کی گود میں دے دیا وہ قصہ میں سنائی ہے ورانہ صاحب ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ آج ہماری جو گفتگو ہسک میں تھوڑی سی جو ہے وہ وقت میں گنجائش ہو وہ قصہ بہت پیارا ہے حضرت فیرون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون نے یہ کیا تھا اس سے پہلی کی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے نجومیوں نے یہ بتایا کہ آپ کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو تباہ کر دے گا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہوگا وہ تو وہ تو ہیندہ بے کجلے ان کو جو چاہے ہم کر لیں انہوں نے کہا کہ بچہ نہیں پیدا ہونے دیں گے اور انہوں نے جو تاریخ بتائی تھی کہ وہ اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں فلا تاریخ کو پہنچنے والا ہے اتنا تک انہوں نے بتا دیا تھا نجومیوں نے کتنا صحیح علم تھا ان کا علم تو صحیح تھا لیکن فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا یعنی علم یہ بتا رہا ہے کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے لیکن اس حادثے کو روکنے کے طاقت سوائے رب العالمین کے کسی ہاتھ میں نہیں ہے انہوں نے یہ بتایا آخر حالات ایسے بنیں اس کی تفسیر میں جائیں گے ہم وہاں لے جاتے ہیں جب وہ دریائے نیل کے دوش پر پانی پہ پیتا ہوا وہ بچہ تاریخ گزری اور نجومی نے بتایا کہ وہ بچہ جو ہونا تھا ہو چکا اپنے ماں کے رحم میں پہنچ چکا ہے انہوں نے کہا کہ اب سے تقریباً اتنے دن کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے وہ تاریخیں آ گئی ہیں اب جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے بنی اسرائیل میں وہ تلاش کیا جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے دائیوں کو لگا دیا گیا ہے مخبروں کو لگا دیا گیا ہے اسی بیٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہوتی ہے اور ابھی پھر ان کے اطلاع نہیں ہوئی ہے ان کی ماں کو ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب اطلاع ہو جائے اور کب لے جائیں اور قتل کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پانی میں ڈال دو اس کو ہم ہم اس بسے کو تمہارے پاس باپس لائیں گے اور اس کو پیغمبر بنانے والے بلکل مران صاحب یہاں ہم اختصار کے ساتھ وہاں لے کر آئیں گے کہ یہ ماں بیٹے کی ملاقات کیسے ہوئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کا دریہ نیل پر چھوڑ دیا دوش پر چھوڑ دیا وہ پہتا ہوا فیرون کے محل میں پہنچا تو فیرون نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو مچھے رے اور کبڑے دھونے والے دھوبی وغیرہ جو وہاں تھے ان سے کہا کہ یہ لے کے آئے وہ لے کے آئے فیرون کے پاس پیش کیا گیا تو اس کے اندر بہت خوبصورت بہت چھوٹا بچہ ہے انہوں نے کہا کہ بچے تو ہم سب ختم کر رہے ہیں یہ کہیں ان میں سے نہ ہو فیرون کی بیگم نے کہا کہ اتنے بچے قتل کرا دیا آپ نے اب تک کہاں بچہ ہوگا یہ چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے ہیں کوئی اولاد نہیں ہم اس کو پال لیتے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن اس نے نصرار کیا تو وہ مان گیا اب بچہ دھود پر کون پیا ہے پلا ہے اس کو ان کی بہن جو تھی وہ سمجھدار تھی وہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی اور وہ جب تماشا ہو رہا تھا سب دیکھ رہے تھے اس وقت وہ بھی پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ جیسیس کو بلا رہا ہے دھود پلا رہی ہیں عورتیں کسی کا دھود کو مو نہیں لگا رہا ہے وہ اس بچی نے کہا کہ ایک عورت ہے جس کو دھود سب بچے پی لیتے ہیں آپ کہیں تو میں بلا کے لاؤں اور وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا کے لیے آئی وہ تو خدا پاک کون سو بھا تھا ہی انہوں نے فوراں پینا شروع کر دیا انہوں کو وہاں پر اعزاز کے ساتھ مکان بھی دیا گیا ان کو تنخواہ دی گئی اپنے بیٹے کو پال لی ہے اور تنخواہ مل لی ہے ماں بیٹے کی ملاقات بھی ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو وعدہ تھا وہ بھی ہو گیا انسانوں سے وابستہ کر لی جائے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے ایک بادشاہ سخت سردی کا موسم تھا اپنے محل سے باہر ٹہلنے کے لیے نکلا اس نے دیکھا دربان جو ہے بہت پتلے کپڑے کی باریک کپڑے کی وردی پہنے ہوئے اس نے پوچھا کہ تو میں ٹھڑنے ہی لگتی اس نے کہا بادشاہ سلامت کئی برس ہو گئے یہی وردی پہنے ہوئے اور میں سردیوں کا موسم جھیل لیتا ہوں کہلے گا نہیں نہیں میں اندر جاتا ہوں میں تمہارے لیے گرم کپڑے کی وردی بھیج رہا ہوں وہ اندر گیا کاروبار دنیا میں سلطنت کے معاملات میں مصروف ہو گیا اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی اگلی صبح اسی دربان کی اکڑی ہوئی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا کہ بادشاہ سلامت برسوں سے اس وردی نے میری جان بچا رکھی تھی کیونکہ اس میں امید نہیں تھی لیکن کل آپ کی جو آس تھی اس نے مجھے مار ڈالا تو انسانوں سے جب یہ آس جوڑ لی جاتی ہے تو پھر وہ پوری ہو نہ ہو لیکن جب اللہ سے جوڑ دی جاتی ہے اللہ سے جوڑ دی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے جب لیلہ کا انتقال ہوا تو مجنو کی اطلاع دی گئی کہ لیلہ مر گئی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ روتا گڑ گڑاتا پریشان ہوتا اس نے کہا کہ اس کا خون بہا اس کا جرمانہ جو ہے اس کی جان کا میروں پر ہونا چاہیے انہوں نے کہا وہ کیوں انہوں نے کہا غلطی میری ہے میں نے ایسی سے محبت ہی کیونکہ جو مر جاتا ہے مجھے اللہ سے تعلق بنانا چاہیے تھا اس لیے اس کا جرمانہ میروں پر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ غلطی کی کسی مر جانے والے سے دل لگایا مجھے ہمیشہ قائم رہنے والے سے دل لگانا چاہیے تو امید اسی سے لگائے اس بادشاہ سے بھی اس نے امید اب تک اللہ سے لگائے رکھی تھی تو اس پاریک وردی میں بھی زندگی گزر رہی تھی برسوں گزر رہتے سردیاں آ رہی تھی گرمی آ رہی تھی جا رہی تھی وہ نہیں مرہا لیکن اس نے اس کے کہنے پر وہ امید جو اللہ سے ہمیشہ لگائے رکھا تھا آج اس نے امید لگا لی بادشاہ سے وہ ختم ہو گیا یہ فرق ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کس سے امید لگا رہے ہیں اپنے طاقت و قوت جو اللہ نے دی ہے اصل میں بات یہ ہے یہ بھی اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے طاقت و قوت کس نے دی صلاحیتیں کس نے دی اگر ہم اپنے قوتیں بعض اوپر بھروسہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اسی کی دیو نعمتیں ہیں لیکن کسی اور پہ جو ہم بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے انہی کے حوالے کیا انہی کے پاس جا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تنگ دستی میں انسانوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مانگتا ہے میں یہ پریشانی ہے میں دو دن سے ہمارے آفاقہ ہے اگر آپ کچھ مدد کر دیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری غیرت کو چیلنج کیا ہے تو نے مجھ سے کہتا ہے تو میں سوچھے کتنا دیتا اب تو ان کے پاس گیا ہے انہی سے مانگتا رہے قارون نے یہی کیا تھا جب وہ دھس رہا تھا تو کہا موسیٰ معاف کر دو موسیٰ معاف کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اے زمین اور پکڑ اے زمین اور پکڑ اور پکڑتے پکڑتے یہاں تک کہ قارون بالکل دھس گیا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہی ندہ آئی تھی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ بڑا سخت ہے تیرا دل اگر اس نے ایک بار بھی یہ کہا ہوتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اب آتے ہیں مورانا صاحب اس دوران کے اب کالز کو ان کی کالز لینے کا وقت ہو رہا ہے دعا کے ساتھ ساتھ وہ کون سے چیزیں ہیں جو امید کو مضبوط کرتی ہیں دیکھئے سب سے بڑی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آجمی کو جو خدا پاک نے اقل و شعور دی ہے اس سے کام لے وہ اس وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے صبح کا وقت ہے دکان اس کے پاس موجود ہے مارکیٹ کا وقت ہو گیا ہے سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں خریدار میں اپنے بستر میں لیٹا ہوا ہوں اور کام نہیں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا پاک کے نظام سے بغاوت کر رہا ہوں خدا پاک کے نظام یہ ہے کہ تم دکان پر بیٹھو جو کاروبار ہے وہ کرو کوئی سرویس ہے تو وہاں جاؤ اور یہ اسباب اختیار کرو نعمت ہے میں دوں گا لیکن خدا پاک کے نظام سے بغاوت کرو گے پھر میں تمہیں نہیں دوں گا اس لئے سب سے بنیادی کی دیا ہے کہ اللہ کی رحمت پر نظر لگانے ساتھ ساتھ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو نظام قدرت نے بنایا ہے لقمے کے ہمارے حاج تک آنے کا اس کی جد جہد کرنا بھی ضروری ہے بلکل رہا صاحب دو کولرز ہیں محمد حنیف صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہے ریحانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار حنیف بھائی سوال بتائیے سلام علیکم والیکم سلام برکاتہ جی بھائی میرا ایک لڑکہ ہے حرمان بلکہ اس کی ہمارا دیس سالہ ہے وہ ہمیشہ اپنے ماں کے ساتھ جد کرتا ہے ماں کے ساتھ جد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے حنیف بھائی رویہ اس کا بتا دیں زرا گصہ گصہ کرتا ہے گصہ کرتا ہے جی جی ٹھیک تھوڑا سا انتظار کرلی ہم نے کہا تھا کہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ ماں نرم چاہ رہا ہے بہت جو ہے اس پر ظلموں ستم ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے استحصال ہوتا ہے ضرور بتائیں گے ریحانہ صاحبہ سے بات کرلیں جی بتائیے اسلام علیکم علیکم میں کل کا محصو بہت اچھا تھا کل جو شاہب آجی بولے کیا ایک اور جو بولتی ریحانہ صاحبہ ہم معذرت خواہیں اپنے ناظرین کو براہ راست ہم گجرات لیے چلتے ہیں جہاں وزیراعظم نریند رمولی کا خطاب ہوتا ہے موسیقی 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 سردار صاحبہ کی پرتی پشپانجولی ایک ایسا اکشن ہے جب آپ اپنے آدرش کے پرتی نتمس تک ہوتے ہیں پوری عمر آپ جن سے سیکھتے ہیں ان کے پرتی جب سممان ویکت کرنے کا اتنا بڑا اوزر آتا ہے تو من بھر جاتا ہے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس ورات ویکتتوں کو نمن کر کے انوٹھی انوبھوتی کا احساس ہوتا ہے کوئی چلتا پدچنہوں پر کوئی پدچنہ بناتا ہے ہے وہی سورما اس جگ میں جیون میں پوچا جاتا ہے سردار پٹیل نے جن راستوں کو اپنایا دنیا ان کا انوصرن کر رہی ہے پٹیل میں کوٹیلے کی کوٹ نتک اور شیواجی مہراج کے شورے کا سماویش تھا ایکتا کی کمیج ایسی کمزوری پر دنیا ہمیں اس سمیں تانی دے رہی تھی اسی کو طاقت بناتے ہوئے سردار پٹیل نے دیش کو راستہ دکھایا تھا اسی راستے پر چلتے ہوئے آج بھارت پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترطوں میں دنیا سے اپنی شرطوں پر سمباد کر رہا ہے دنیا کی بڑی آرثک اور سامرک شکتی بننے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ سب سمبھو ہو پایا سادھارن کسان کے گھر میں پیدا ہوئے اسادھارن ویکتتو سردار پٹیل کے یوگدان کے کارن دنیا کی یہ سب سے اونچی پرتیما پورے وشو کو لہ پرش کے ساحس سامردھ اور سنکلپ کی یاد دلاتی ہے چاہے جتنا دباب کیوں نہ ہو کتنے ہی متبھید کیوں نہ ہو پرشاسن میں گووننس کو کیسے ستھاپت کیا جاتا ہے یہ سردار پٹیل نے کر کے دکھایا انہی کو آدرش مانتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی بھی اپنی سرکار میں اس کو پراتھمکتہ دیتے رہے ہیں سردار پٹیل نے سماج کے کمزور ورگ کے حق کے لیے خوب سنگھرش کیا کسان ہو یا پھر مہلائیں وہ سب کے وکاس کی مکھے دھارا میں جوڑنا چاہتے تھے آج سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بھاونا کے ساتھ موڈی جی بھی آگے بڑھ رہے ہیں سردار نے سوراج دلائیا اور پردھان منتری سوراج جی بنانے کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں repent دلائیا سوراج اور سورج jetzt دل دل سردار پٹیل کے یوگدان کی جب بات کی جاتی ہے تو کھیڑا آندولن ہو چاہے بارڈولی چاہے بھارت چھوڑو آندولن سردار پٹیل کی یوگدان کو ان کی بھومکا کو قطعی نظر انداز تو سردار والبائی پٹیل کی جینتی ہے 144 جینتی آج ملک ان کی منا رہا ہے ساتھی ساتھ پی امودی خراجہ اقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں اور آج کئی خاص پروگرام جو ہیں پورے ملک میں منایا جانے کی تیاری ہے اس سے پہلے ہم نے کچھ تصویریں بھی دیکھی تھی جب ہومینسٹر امیت شاہ نے رن فور یونیٹی جو میراثن تھا اس کو ہری جھنڈی دکھائی تھی خود پی امودی نے بھی اس کے لیے عام لوگوں سے اپیل کی تھی اور دیکھا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس رن فور یونیٹی میں شامل بھی ہوئے تھے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کے وڑیا کی تصویریں ہیں یہ ناپر پی امودی یہ تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں یہ بتایا جا رہی ہیں ساتھ ساتھ پی امودی خراجہ اقیدت پیش کرنے ہیں اور اپنے آگ میں بہت خاص دن ہے آج پورے ہندوستان کے لیے سردار ولب بھائی پٹیل جیسے لیڈر کے اکسو چوالیسوی جہنتی آج منائی جا رہی ہیں ساتھی ساتھ کچھ دیر پہلے ہی صدر جمہوریہ رامنات کوویند نے بھی خراجہ اقیدت پیش کیا سردار ولب بھائی پٹیل کو ساتھی وزیر داخلہ امید شاہ بھی ان کے ساتھ موجود رہے تھے انہوں نے بھی خراجہ اقیدت پیش کیا اور آج سے ایک سال پہلے ہی سٹیچو آف یونیٹی جس میں اپنی اہم خاصیت ہیں جو کی گجرات کی گیوریہ میں واقع ہے ایک سو بیاسی میٹر اس کی لمبائی ہے انچائی ہے اور دیکھا جائے یہ چھتیس سو کروڑ تقریبا لاغت سے بنایا گیا یہ سٹیچو آف یونیٹی سردار واللہ بھائی پٹیل کی مجسمہ چاپر پی ام موڈی بھی پہنچیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں ٹی وی سکرین کے ذریعے دو تصویروں کے ذریعے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک تصویر جب پی ام موڈی مجسمے کے پاس خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور دوسری تصویر اسٹیچو آف یونیٹی کی تو آج بہت خاص دن ہے پورے ملک کے لیے ایک سو چو والیسوی یوم پیدائش ملک آج منا رہا ہے رن فور یونیٹی کا انعقاد گیا گیا تھا ساتھی ساتھ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پی ام موڈی خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں سردار ولب بھائی پٹیل کو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا سردار ولب بھائی پٹیل کی ایک سو چو والیسویں یوم پیدائش کے موقع پر آپ دیکھ رہے تھے یہ بہت خاص مناظر جہاں مرد آہن کو خراج عقیدت بلکہ پرخلوص خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر موڈی بزاد خود تشریف لے گئے اور تمام آپ نے جو پراہ راست مناظر دیکھیں یقینی طور پر یہ ہمارے اور آپ کے دل میں ان کے لیے عقیدت کی وہ کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں ایک بر پھر مولانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رہنمائی کے لیے جو پہلا سوال تھا مولانا صاحب ہماری کالر کا کہ بیس سال کا لڑکا ہے لیکن اپنی ماں سے کچھ زدوازی پہ اتر آیا ہے بات نہیں مانتا دیکھئے محترم حضرات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ غلطیوں کی سزا خدا پاک ہماری اولاد کے ذریعے ہمارے پرسکون حالات کے ذریعے ہمیں سزا دیتا جہاں سے راحت ملنی چاہیے وہاں سے آفتیں ملنے لگتی ہیں یہ خدا پاک کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو عرش سے اتر کے ڈنڈا مارتا ہوا نہیں پھیلے گا وہ اللہ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہمارا لشکر ہے تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کا ایک لشکر خود ہماری اولاد بھی ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے وہ اولاد جس کو ہم اپنی بڑھا پیٹی لاتھی سمجھتے ہیں وہ لاتھی کبھی کبھی ہمارے ہاتھ کا سہارا بننے کے وجہے ہماری کمر کا ڈنڈا اور ہمارے سر کی لاتھی بن جاتی ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ایسے تمام ماباب کو چاہے میں میں ہی کیوں نہ ہوں اگر اولاد سے راحتیں نہیں مل رہی ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی نافرمانی اپنے پڑے کی کی ہے تو ہم ہمارے چھوٹے ہماری نافرمانی کر رہے ہوں یہ بھی کیجئے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیجئے کہ نماز پڑھنے کے وقت میں جانماز کے سامنے بوتر لگ دیئے پانی کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس پر دم کیجئے اور وہ بچوں کو پیلائیے اور صورت الفرقان کی ایک آیت جو ہم اب سے پہلے کئی دفع بتا چکے ہیں کیجئے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا کیا کرو یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے یہ پوری آیت اصل میں دعا ہے تو یہ دعا پڑھ لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے اللہ تعالیٰ بچوں کو فرما بردار بنائے گا راحت و سکون کا ذریعہ بنائے گا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا انشاءاللہ دھن بات چل رہے ہیں گلشن صاحب آپ کے پاس فرمائیے وہلیکم السلام جی بہن جی جی استقبال ہے آپ کا فرمائیے سوال کی بول رہا ہے نا آپ میری فون مت کچ کر دیگا حلو جی جی آپ بولتی جائیے آپ کا شکوہ جو ہے یہ بیجا ہے یہ دیر سال پہلے مطلب دو سال ہونے والا ایک خواب دیکھے تھا جس میں مطلب یہ آسمان تھا اور پھونے کا گیش تھا یہ سب اور حلو بات جاری آپ بولتی رہیے ہاں یہ بول رہی تھا نا تو ہم خواب دیکھے تھا نا کہ عمران مطلب ہے نا اس سے مدب مراقبہ کر رہا اور اس کا ہاتھ میرے اوپر رکھا ہوا تو دو سال ہونے والا پر ابھی تک کچھ ہوا نا سنگ بھر میں ہم کو رونا دھونا وہی تو سوچ کے کہ ہم اس کو اپنا مان لیں کہ ہاں میرے ساتھ دوسری سے ہوگا پر پھر اب کچھ ہوئی نہیں رہا ہم مختیصر کچھ پول کیے تو بولتے ہیں کہ دعا کریں نہیں ہو جائے گا ہم وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا اور ہمیتہ نماز بھی پڑھتے رہے گلشن رکھئے ذرا 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 دم لیں ذرا دم لیں ذرا ذرا ٹھہرئیے عمران کون ہے جی ہم خواب میں دیکھتے تھے عمران کون ہے مطلب کی ہم اس سے سعادی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سوال پہنچ گیا احسن برحلی سے جی فرمائیے سلام علیکم علیکم السلام جی بھائی ہلو جی احسن بھائی سن رہے ہیں آپ کو فرمائیے احسن ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے سوال بتائیے ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے بات نہیں ہو پائے گی صرف ایک خواب کے بنیاد پر زندگی کے دو سال ایک آس پہ گزار دیئے کیا یہ سوج بوجھ کا ہم سے تو کہہ رہی ہیں کہ فون نہ کٹیے گا اور بات واضح کہنے ہی رہی ہیں اور ہم کچھ بولنا ہے تو سننے ہی رہی ہیں آپ نے جو خواب دیکھا تھا ہم پوری بات سمجھ نہیں پائے آپ نے خواب کہہ کے شروع نہیں کیا اور عمران کون ہے یہ نہیں بتایا بہرحال جو بھی کچھ ہے آپ نواز حاجت پڑھئے اور نواز توبہ پڑھئے نواز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خامیوں کوتائیوں کی معافی مانگئے خدا پاک کسی آدمی کے جدوجہد کو کبھی بھی ناکام نہیں بناتا ہے غلطیاں ہماری ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہمیں ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگئے اور نواز حاجت پڑھ کر اپنا دکھ درد اللہ کے سامنے کہیے انشاءاللہ دیر سویر کام ضرور ہوگا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے آسمان میں کسی سنہری گولڈن گیٹ کا کھل جانا یہ کیا بتاتا ہے مولانا صاحب یہ تو پور امید بناتا ہے حالات کو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا نا اور کتنے زمانے کے بعد وہ پورا ہوا تھا تو کسی کام کے ہونے میں دیر لگے تو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا جیسے ابھی ہم نے انبیاء اکرام کا ذکر کیا کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آگئی تھی کہ ہم سے وعدہ سچا بھی تھا یا نہیں یعنی اتنی دیر ہو گئی ہے امید پورے ہونے میں تو جتنی بھی دیر ہو اللہ سے امید لگائے رکھئے دعا کرتے رہی ہیں اللہ طرح کامیابی دے گا یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس سے امید بنتی ہے انشاءاللہ تو بسم صاحب فرمائے سوال کیا ہے اللہ علیکم اللہ علیکم السلام بہن اپنا خواب ذرا دھو رہی ہے آپ کیا دھو رہی ہیں اچھا چلیے دوسرا سوال دوسرا آپ نے کیا دریافت کیا ہے منزل منزل کو پڑھنے کے بارے دیکھیں آپ جو کچھ دھو رہی ہیں امید یہ ہے کہ وہ اس کا خواب کی تعبیر اچھی ہے انشاءاللہ دھونے کا مطلب گندگی دور کرنا ہی ہوتا ہے امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور منزل کی آیت میں چونکہ کتاب میں ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کے پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ روزانے بھی پڑھ سکتی ہیں صبح صویرے یا جو بھی وقت ہو فریدہ بات سے فریدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ السلام علیکم والیکم السلام یہ ہمارا میں ایک خواب ہے کل پڑھو دیکھا تھا بہن والیکم السلام اپنا سوال بتائیے ہمارا یہ خواب ہے ہمارے گھر میں پریشانے رہتے ہیں ہماری بیٹے بھی بیمار رہتے ہیں وہ اس کا آپریشن نہیں بتایا تھا ہاتھ کا آپریشن بھی نہیں ہو اس کا تو پرس ہم نے سروے فارم میں یہ بیتا تھا ہے کہ ہم اپنے سسرال میں ہیں تو وہاں سسرال میں ہیں تو ہم سے کوئی سپیز کپڑے پینے ہوئی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے چراگی جلا اور منت مانگو وہ تمہارے منت پری ہو جائے چھیک دیکھئے یہ خواب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی وقت میں چراگ جلانے کے لیے منت مانی ہوئی ہم کبھی کسی کو منت ماننے کے لیے نہیں کہتے اس لیے کہ آدمی جو بول لیتا ہے بساوقات وہ یاد نہیں رہتا اور پورا نہیں ہوتا اور وہ سو پکڑ میں آتا ہے اس لیے ایسی کوئی بات آپ نے کبھی مانی ہو تو اللہ تعالی سے معافی مانگئے اور کچھ کھانا بنوا کر اور غربہ مساکین کو کھلائیے اور اللہ تعالی سے اپنی مشکلات کے لیے دعا کیجئے وہ جو آپ کی بچی کا آپریشن ٹالا ہے وہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے ہو سکتا ہے خدا پاک اس کے بغیر ہی ٹھیک کر دے اس لیے کچھ کھانا بنوا کر اور غربہ مساکین کو کھلائیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ تعالی خیر فرمائے گا پالانہ صاحب ابھی جیسے بہن نے منزل کے بارے میں دریافت کیا منزل کی آپ اکثر بہت ساری خوبیاں بیان کرتے کیا منزل پڑھنے کا کوئی خاص وقت بھی ہے دیکھیں اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ آیتیں بتائی تھی یہ پڑھا کرو وہ آیتیں حدیث کی کتابوں سے جمع کر کے حضرت شاہ علیہ اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں جمع کی ہیں ان کو کچھ لوگوں نے بہت سارے بزرگوں نے نقشبندی سلسلے کے بزرگوں نے ان کو ایک کتاب میں جمع کیا اور تیتیس آیات کے نام سے وہ پہلے بہت زمانے تک مشہور رہی تیتیس آیات اسوں تیتیس نہیں ہیں تیتیس سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ صورتوں کو بھی آیت کہیں تو وہ کم ہو جاتی ہیں تیتیس آیات کے نام سے ایک زمانے تک وہ چھپتی رہی بعض لوگوں نے اس کو منزل کے نام سے بھی چھپ دیا ہے اصل میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی نظر اور بہت ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں وہ اللہ کے حکم سے ایک کالر ہے مہاراشت سے ریحانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے بات پہنچی نہیں ہے بولے کہ میرا لڑکی ہے نا سعادی نہیں ہوئی ہوں خواب میں دیکھئے کہ میرا سعادی وہ میں سوال کا میرا انتقال ہو لی ہے اللہ رحم فرمائے جی بہت ساری دیکھئے یہ کوئی حادثہ ہے ہم اس کو کھول کر نہیں کہنا چاہتے اس لئے کہ خواب کی تعبیر میں کبھی کچھ احتیاطیں بھی ضروری ہوتی ہیں آپ کی بچی کو اور آپ کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر و آفیت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا بھو پال سے زرینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے زرینہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ٹی وی کے آواز میوٹ کیجئے ٹی وی کے آواز بند کیجئے ٹی وی کے آواز بند کرنے کے بعد سوال بتائیے ٹی وی کے آواز برکل بچے نے ہوا لے ٹی وی کے سن پاس ليسے میں بچے نہیں ہوئے تو میں نے ایک منت معنی تھی کہ اگر مجھے کوئی بچہ ہو جائے گا تو میں چالیس روزے رکھوں گے تو ابتفاق سے اللہ نے ہم کو ایک بیٹی دی جی تو جب بیٹی پیدا ہو گئی ہمیں گفلت میں روزا بھول گئی تو اجر وی کے آواز بیو سال ہے اور اس ٹیم میری حالت بہت خراب ہیں میں روزا نہیں ریکھ سکتی مجھے گیس کے بیماری ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بہن بیس بیس برہ لیٹ کرنے کے بعد اور آپ آپ جا گئی ہیں سوتے ہوئے یہ تو بہت ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے میں صرف آپ سے نہیں کہتا بلکہ جتنی بھی بہنیں کچھ بولتی ہیں جتنے بھائی کچھ بولتے ہیں ان کو یاد کر لیا کیجئے اتنا ڈالنا ٹھیک نہیں ہے کچھ نو کچھ پریشانی ضرور آ جاتی ہے اب آپ یہ کیجئے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو اس کا فدیہ دے دیجئے یعنی جتنا صدق فطر ہوتا ہے اتنی رقم ایک روزے کی طرف سے آپ ادا کیجئے کسی غریب آدمی کو کسی بہت مسکین آدمی کو دیجئے اور اللہ تعالی سے معافی مانگئے کہ پروردگار اس حکم کو پورا کرنے میں انہیں بیس سال لگا دیئے ایک بچہ پیدا ہو کر جوان اور بال بچوں کا بدار ہو جاتا ہے اتنا دیر کی ہے میں نے میں نے میں تُس سے معافی کہتی ہوں یہ کیجئے اللہ سے امید ہے کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ غاز یہ بات سے مختار بھائی فرمائیے کیا سوال ہے مختار بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں جی مختار بھائی فرمائیے مختار بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے سوال بتائیے مختار بھائی ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے کال نہیں لے پار بار بار ناظرین سے یہی کہتے ہیں کہ براہی کرم سوال بیان کرتے ہیں وقت ٹی وی کی آواز میں اُٹ کر دے ہیں ہمارے پاس چونکہ مزید وقت بھی نہیں ہے لہٰذا مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے مولانا صاحب پرگرام کے اس حصے میں مشہور ہو معلوف فیزیشن جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب نیشنل میڈیکل کالیج ساہرنپور کے پرنسپل اور عالمی شورتی آفتہ طبیب ہمارے اس پرگرام کے رونوں کو دوبالہ کرنے کے لیے سٹوڈیو میں تشریف لات چکے ہیں آئیے مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدید پرتبا خیمت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے اکثر اپنے پرگرام میں لائف کالز میں بھی جو ہے وہ ناظرین کی پریشانیوں کے بارے میں سنا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہے آسابی دباؤ ہے تناؤ ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اب تو اس کے لیے نہ کوئی عمر مقرر ہے اور نہ کوئی جنس ہے کہ بھئی مرد کو ہوگا تو عورت کو نہیں ہوگا حتی یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکول گوئنگ چلڈرن جو ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں بوڑے ہیں تو وہ بھی آسابی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہیں تو ایسے میں راہیں نجات کیا ہے یہ واقعیت یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ بیماری پھیل رہی ہے اور سب سے زیادہ ڈاکٹر جو کورس کر رہے ہیں وہ سیکیسٹک کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سیکلوجیکل ڈیزیز ہو رہے ہیں یعنی کہ ذہنی بیماری تو وہ مسائل کے طور پر بار بار ہاتھ دھونا ہے پریشان ہونا ہے رات کو نین نہ آنا ہے یا نیگٹیوٹی ہر وقت درسہ لگا رہنا ہے یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ پر گندے ہو رہے ہیں بار 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 دھوتے رہتے ہیں اور بہت سے علامات ہیں اس کی تو یہ پہلے زمانے میں تو لوگ آئیلنٹ ہو جاتے تھے اور انہیں باندھ کے ڈال دیا جاتا تھا چین سے یا رسیوں سے لیکن اب دوائی ہیں ان کی ایسی بات نہیں اور ہم نے جو اپنے ہاں شروع دھارا دیا جاتا ہے خاص رس کے لئے وہ ہم دیتے ہیں اس کو اور ہمارے ہاں جو دبا تیار کی جاتی ہے مادون کی شکل میں وہ دماغ کو طاقت بخشتی ہے جو ہمارے ذہن کا جو حصہ ڈپریس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں پاگل ہو جیسی تو وہ اس کو کرٹ کر دیتا ہے ابھی کچھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کو کرٹ کرنے کے بعد میں وہ تقوید بھی بخشتا ہے ساتھ ساتھ یہاں ایک سوال ہے دکٹر ساتھ یہ جو ماجون کلونجی ہے اکثر آپ اس کا ذکر کرتا ہے اس میں دیگر مقویات بھی شامل ہیں کلونجی کے علاوے اس میں دیکھیں ہم نے حلیلہ کا مربع ڈالا ہے عاملہ کا مربع ڈالا ہے اور اس میں قند کا مربع ڈالا ہے ساتھ ساتھ اس میں اکھروٹ ہے اس میں کاجو ہے اس میں بادام ہے اس میں چلگوزہ ہے اس میں تو یہ سارے جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کا مرقب بھی ہے ساتھ ساتھ اس میں کلونجی ہے پھر اس میں جو ہے سونے کی بھس میں ڈالی جاتی ہے کلونجی میں ڈالی جاتی ہے اور شہد جو ہے شہد کے بارے میں چھوڑا سا ہم بتا دوں کہ شہد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو صحیح استعمال کرنا اب آپ دیکھیں اب یہ کتاب میں نے پردس میں لکھا تھا کہ پتیس لاکھ پھول پر سر نیکٹر لینے جاتی ہے چومتی ہے آمد و مکہی شہد کی مکہ اور قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا سوری نمل پوری ترہی ہے سوری نحل تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتیس لاکھ پھولوں سے صرف ایک پونٹ شہد تیار ہوتا ہے سبحانہ پتیس لاکھ پھولوں سے تو کتنا ان کا چیز ہوگی خدا نے ذکر کیا ہوگا اس کا لیکن وہ پھول سچمچ مطلعہ یہ آرٹیفیشل چینی رکھ کر مکھیوں کو نہ فیڈ کیا جائے بلکہ سچمچ جو پھولوں سے لائیں تو اگر ہم اس میں عجویان کا شہد ڈالتے ہیں تو وہ جوڑوں کے درد کوئی فائدہ کرتا ہے اور ہمارے جسم میں اور کہیں درد ہو مسلس میں درد ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے غیصے ہوں لیچے کا شہد ڈالتے ہیں تو دماغ کے لئے فرد بخش لیچے کا شربت بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ میں لوگ پیتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں بہت سالوں سے دو ہزار پانسی جسم میں حج کو گیا تھا حج کے آنے کے بعد میں تو میں نے معلوم کہ آپ نے جو استاد ہیں ملانا بہر الدین خان صاحب سے کہ بھئی اب میں کیا کروں تو وہ نے بتایا اب آپ حج کا جو مقصد ہیں اسے پورا کریں حج کا مقصد ہے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے جہاں تک نہیں پہنچیں تو طرف سے ہم یہ کام کرتے چلا رہے ہیں میں نے دیکھا زیادہ لوگ جو ہمارے ہیں ہم مریض ٹھیرتے ہیں وہ کنفیزن میں آلریڈی ہوتے ہیں تو اچھانا ہے وہ کنفیزن بڑھ جاتا ہے اس کنفیزن بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ڈپریشن چلا ہو جاتا ہے دوسری کوئی بیماری بھی نہیں مانگ جاتا ہے اس کے لیے ہم یہ قرآن کا ترجمہ انہیں دیتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ما شاء اللہ جو وہ قرآن کا ترجمہ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور قرآن سے اللہ سے کمیونکیشن کرتے ہیں تو اللہ سے جب کمیونکیشن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سنتا ہے اور ان کا جو کنفیزن ہے ذہن میں چاہے وہ ایمان کے بارے میں ہو یا دوسری چیزوں کے بارے میں ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے ان کا براہ راست دور ہو جاتا ہے بلکو ہم سپریچوالیٹی کی بھی بات کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں اللہ کا رشتہ بندے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور اسلام تو سراسر دینِ ہدایت ہے ہی لیکن ابھی آپ نے حلیلہ کا ذکر کیا یہ کیا چیز ہے دکٹر صاحب یہ جو چھوٹی حرار ہوتی ہے تو یہ اس سے مربع بنایا جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے آساب کو خاص طور سے لیور کو فیٹی لیور کو ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہم جو ماظون بنائی ہے برین کو تو کرتی ہے لیکن ہمارے نظام حاضم ماظون ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتی نیند نہ آنا یہ بھی ایک بہت جس کو بے خوابی کہتے ہیں کہ ساری رات کرمٹے بندلتے گزر جاتی ہے نیند نہیں آتی تو نیند نہ آنا یہ براد ہے کہ خاص طور سے نیند کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سوچ سے ہے اگر ہماری سوچ پوزیٹی ہوتی ہے ہم اللہ پہ سوڑ دیتے ہیں ہر بات جتنا ہم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے قرآن میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں اور جو باقی نہیں ہو پارا کسی ویسے ہم ہی سوچتے ہیں تو اسے اللہ پہ چھوڑ دیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نہیں اس کو بھی ہم ہی کریں گے اور اللہ پہ سچ مچ نہیں چھوڑتے بھلی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تصویح کے دانے ہاتھ میں لے کر اس طرح ذکر ہوتا ہے لیکن رسول پا سلیم تو کبھی تصویح ہاتھ میں لی نہیں آپ دیکھیں تو اس طرح دانوں پہ نہیں پڑھا نہیں لے کہ وہ ذکر میں رہتی ہے تھا خدا کون ذکر میں رہتا کون خدا کی یاد میں رہتا ہو اگر آپ کی اجازت راکٹر صاحب تو شبانہ سے بات کر لیں یہ بلکل ہے ہیدر آباد سے فون لائن پر موجود ہے یہ شبانہ سوال بتائیے ہاں جی میں سوال بات کریوں ہیدر آباد سے میری اوبر اکتالیس سال ہے ہاں اور میڈم ویڈ میرا 32 کلویں